بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم کہنے لگے یہ بتاؤ یہ بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے کیا ہونے چاہیے گائے کی ضرورت کیا تھا چلیں گائے کی ضرورت اٹھو چھوڑے میں آپ کو ایک دوسری بات ہوں ایک بیٹا ماں باپ کا بہت فرما بردار بہت تابع دار تابع دار نہیں کہنا چاہیے تابع دار غلط فرما بردار تجارت کرتے تھے سوئے ہوا تھا باپ گاہک آگئے وہ نے کوئی چیز پسند کی پوچھا کتنے کی ہے پوچھا آپ کتنے کی ہے کتنے کی ہے کیا لگا مجھے نہیں بتا آپا جاؤں سوئے ہوں میں جاگیں گے تو بتائیں گے ان کا بھی آپا جاؤں کو جگاؤنا چلے گا نہیں سو رہے ہیں میں کیا جگاؤں جاؤں بعد میں کسی ہو کہا میں ان کے آرام میں خلال نہیں جانسا نہیں جانسا کہنے گا بھائی ہمیں یہ چاہیے ہمیں اس کی بڑی جدید ضرورت ہے ہماری یہ پسند کی ہے ضرورت کی ہے ہمیں دو باپ کو جگاؤں جتنے پیسے مانگو گے ہم دیں گے جگاؤ باپ کو جگاؤں یہ نہیں کر سکتا میں اپنے باپ کا آرام بیچ دوں باپ کا آرام بیچ دوں پیسوں کی خاطر اپنے باپ کی نید خراب کر دوں تم دنیا جہان کے خزانے دے دو تو میں اپنے باپ کی نید خراب آپ دے دو یہ سبق ہے آپ کے لئے چانتا رہو براہ لوگ بڑے بائیوس ہوئے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد باپ کی آن کھل گئی کیا ہوا باپ جی وہ کچھ گاؤں آئے تھے یہ گائے مانگ رہے تھے تو کیوں نہیں دی ابو جی مجھے قیمت کا نہیں پتا اور یار قیمت کا نہیں پتا تم مجھے جگہتے ہیں میں سویا کیا ہوا یہ بجی آپ کی نید میں کیسے خراب کر سکتا آپ کی نید کیسے خراب کر دیکھا اور بھائی کاروبار آ رہے کھائیں گے کہاں سے کہاں سے کھائیں گے تم چیزیں نہیں بیچو گے میں سویا رہوں گا تم دوگوں کو گاہ کھائیں گے کہاں سے اس نے کہاں جی کچھ ہو جائے مزدوری کروں گا محنت کروں گا آپ خود بکھاؤں گا آپ کو بھی کھلاؤں گا لیکن آپ کی آرام میں خلق نہیں آنے دوں یہ نہیں ہو چونکہ ہم لوگوں کو گائیں کی ضرورت تھی باپ کاروباری تھا اتنے میں وہ لوگ پھر گیا ہو گیا آہاں بھی جا گیا تمہارا باپ آہاں بھی جا گیا بھائی وہ کون سے گائیں یہ بھائی گیا باپ نے کہاں میں دیتا ہی نہیں میں دیتا ہی نہیں میں کیوں نہیں دیتے بس نہیں پیچھتی یہ بڑی مہنگی ہے اس کو پتا چا گیا ہے نا کیا پتا چا گیا ان کو شدید ضرورت ہے ان کو شدید ضرورت ہے آج پھر میں ان کی کھال اتارتا یہ تو گائیں کی کھال بات میں اتاریں گے میں ان کی پہلے اتارتا اچھا اور بھائی ہمیں یہ ہی گائے کن کا یہ دوسری لے لو یہ بھائی لے لو نہیں 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 ہمیں یہ چاہیے اچھا بھائی یہ نایاب گائے ہے اس کی قیمت تو مدھا نہیں کر سکتے چھوڑو اس کو کوئی اور لے لو کوئی بیز لے لو کوئی بکری لے لو جی نہیں ہمیں گائے چاہیے یہ بھائی چاہیے اس نے کہا پانچھے بکریوں لے لو نہیں جی یہی بھائی گائے چاہیے اس نے کہا پھر اس کی قیمت دے لوگے جاں جی کیوں نہیں دے گے تم انتوں بڑھو اس نے کہا بھئی اس گائے کی قیمت ہے اس کے وزن کے برابر سونا اس کے وزن کے برابر کون س players مجھے سے سونا گولڈ 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 اس کے وزن کے برابر سونا لاؤ جو گائے لے جاؤ کہاں نے جیار کیا کرتے ہو گائے ہیں گوٹس پورٹس کی گائے ہیں کوئی سونے کی گائے ہیں اور نے کہا یہ سونے کیا یا مٹی کیا ہے قیمت اس کی اتنی ہے لینی ہے تو لوگوں نے تو وہ جو راستا ہے جیسے پہلے چلے کے دیکھے چلے جو اب انہیں تو چاہیے تھی چاہیے ان کو اس لیے تھی کہ ان کے قبیلے میں ایک قتل ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا اور ایک مندہ جو مرنے والے کا قزن تھا وہ بڑا شور مچا رہا تھا کہ بھائی قتلوں کو ڈھونڈو ہم صدا دیں گے ہم یہ کریں گے اب کس نے قدل کیا یہ کر رہو کب موسیٰ اسلام کا زمانہ تھا موسیٰ اسلام کی خدمتیں پہنچیں موسیٰ بتاو یہ اللہ کے نبی بنتی ہو بتاؤ کس نے قدل کیا موسیٰ اسلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ جوا دیا ان سے کہو ایک گائے لیں زبا کریں اس کا گوشت اس کے گوشت کے ٹکڑے اس مردے کے ساتھ لگ رہے ہیں مردہ زندہ ہوگا خود بتائے گا مجھے کس نے قدل کیا مردہ خود بتائے زندہ ہو جائے موسیٰ اسلام نے کو بتایا آپ نے قوم کو بنی سرائیل بتاؤ ہی گائے لاؤ آپ لگے بھوجتیں کرنے چپ کر کے جا کے کوئی گائے لیتے اور زبا کر دیتے کہ لگے نہیں جی یہ بتاؤ موسیٰ گائے کیسی ہو اچھا بھئی بڑی ہو چھوٹی ہو بھئی درمیانی ہو آپ جا کے درمیانی لیلو کہ لگے نہیں اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے بھر اللہ سے بچھا اللہ نے رنگ بتایا کرنیا چاند اس کی دنگ کیسی ہو ایک ایک چیز اس کی بچھی ایک ایک ذات لکھتے گئے یہ ویسا ہے آج اب ساری تفصیل لے کے بازار میں نکلے بندی میں بازاروں میں ویسی گائے ہی نہ ملے سینگ ویسے ملے تو دنگ ویسی نہ ہو دنگ ویسا ہو تو رنگ ویسا نہ ہو رنگ دنگ سینگ ویسے ہو تو قدو تو نہ نہ ہو بھئی تو میں ازاری چیزیں تفصیل سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی مجھے تھے کیوں کر رہے تھے آج انہاں گھوم گھوم کے آخر جہاں وہاں پہنچے اس بچے کے پاس جو باپ کا آرام خراب نہیں کر رہا چاہتا تھا اس کے پاس جو گائے تھی اس میں سے ایک گائے ان کی لسٹ پر کیا ہو گیا پوری اتر رہی پوری اتر رہی اب اس بچے کے باپ نے جو صحیح کاروباری جہاں ان کو پھسا لیا کیا کر لیا اب وہ جو مرنے والے کا چشہ ذات تھا وہ بہت آگیا کی ہو رہا تھا بھئی نہیں تم گائے کی کیا مرگم کرو قتل معلوم کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اب قتلوں نے معلوم کرنا چاہتے تھے سارے قبیلے کا جب سونا ایک اٹھا کیا تو ایک دان کے برابر جو حضر نہیں نکلا آپ کیا کریں آپ اپنی عورتوں سے کہا مربانی کریں کوئی بھالیاں اتا رہو کوئی چھوڑیاں اتا رہو کوئی کیا آتا ہے فوکش ہوگی کسی عورت بچاری کے پاس ایک سونے کا تنکہ بھی نہیں رہا سارا دن پر من ازرائیل کے پاس سونہ سارہ ستم ہو گئے تب کہیں جا کر کیا ہوا گھائے کی قیمت پوری ہوئی اب بیٹے کو تو انعام مل گیا کس بات کا باپ کے عرام کا خیال رکھنے کا پترو باپ کے عرام کا خیال لگا گیا ماں گئے ماں گئے اہل ارام باپ کے عرام کا خیال اور ماں کو تنگ کرتے ہیں ماں والا کسا بھی سنو یہ ماں باپ کوئی عام چیز نہیں ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ کو بڑا غصہ آتا ہے دنیا میں سب زیادہ غصہ آپ کو ماں باپ پر جاتا ہے سب زیادہ ماں پر جب چھوٹی کے بعد گھر جاتے ہیں یہ کیوں پکایا ہے یہ تو میں کھتا ہی نہیں ہوں ایسے اٹھا کے بھینکتے ہیں پلیک ایسے ہی کرتے ہو نا یہ پانی کھنڈا کیوں نہیں ہے ایسے گرم پر ایسے گرم پر ایسے گرم پر ایسے گرم پر اتنا غصہ آتا ہے ماں پر کہ دل چاہتا ہے کہ بس روٹی نہ کھائیں ماں کو کھائیں لیکن تمہیں کیا پتا آپ روزانہ اسمبلی میں سلوگن ریز کرتے ہو یا نہیں کرتے تو آپ کرو آپ کو یقین نہیں آئے گا والدین کے چیرے کی طرف پیار سے دیکھنا کیا ہے عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہے ایک حج اکبر کا سواب ہے حج اکبر کا سواب کتنا سواب ہے اکبر کا مطلب ہے بڑا عام حج کا سواب نہیں ہے حج اکبر کا سواب ہے بڑے حج کا سواب ہے ایک دفعہ والدین کے چیرے کی طرف پیار سے دیکھو اور اگر دن میں لاکھ دفعہ دیکھو تو لاکھ دفعہ حج اکبروں کا سواب ہے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ کو آپ کا وہاں جاگر سجدے کرنا اور تواف کرنا نہیں چاہیے آپ کے کعبے آپ کے گھروں میں دو دو اس کعبے میں تو ضروری جاؤ اگر اللہ توفیق دے اور میں چاہتا ہوں ان کو دے سب کو دے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جو کعبے گھروں میں ہیں ان کا تواف تو کر لو اور یقین رکھوے دیان رکھوے ہی طرف یقین کرو یہ جو گھروں میں کعبے ہیں ماں اور باپ ان کے دل توڑ کر ان کی بہتتی کر کے ان کی توہین کر کے ان کا خیاد نہ رکھ کر اگر وہاں بھی جاؤ گے نا وہاں سے بھی جوتے ہی پڑے کرو تواف کرو جتنے مرضی حج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میں ایسی نمازیوں کی نمازیں ان کے مو پر مار دوں گا ایسے حجیوں کے حج ان کے مو پر مار دوں گا مجھے نہیں چاہیے ایسے حج کیا نہیں چاہیے ایسے حج نہیں چاہیے گھر میں حج کرو پہلے گھر میں حج کرو اگر صرف اتنا ہی خیال کرو کہ باپ کے آرامی کا خیال کر لو تو اللہ اتنا سنت دے رہتا ہے قرآن کا واقعہ اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا سورہ بکرہ پڑھو سورہ بکرہ میں لکھا ہے بکرہ کا مطلب کیا ہے بکرہ کا مطلب ہی ہے گائے سورہ بکرہ ہے بکرہ کا مطلب ہے گائے چونکہ اس سورت میں اس گائے کا قصہ بھی آن ہوا ہے اس لئے اس سورت کا نام ہے سورہ بکرہ ہے گائے والی سورت یقین کر لو اس بات کو آدمالیں جتنے بڑے دنیا میں لوگ ہو کر گدریں کامیاب لوگ گدریں وہ سب یہی کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے اپنے والدین کی خدمت کے صدقے میں ملا ہے اور ہمیں کمال کوئی نہیں تھا زیاہ الحق بھی یہی کہتا تھا بن نظیر بھی یہی کہتا تھا پرویز مشرف بھی یہی کہتا ہے آزب زرداری بھی یہی کہتا ہے ڈاکٹر قدیر خان بھی یہی کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں صرف میں نے والدین کی خدمت کی اللہ نے مجھے یہ سب بتایا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آزمان ہو آپ آزمان ہو وہ بچے جو والدین کے فرمانبردار ہیں ان میں اور وہ جو فرمانبردار میں ہی ہیں زمین اور آزمان کے درمیان تو فاصلہ کم ہے لیکن ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ زمین پر رہتے ہی نہیں وہ اللہ ان کو عرش پر اٹھا لیتا ہے ان کی تقدیر ہی بدل دیتا ہے اور جو ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے وہ ساری زندگی خواہ رہتا ہے دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے حائل ہماری اولاد رول گئی ہے لیکن وہ رولی کیوں ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو رولا ہے انہا وہ قائم لی کپڑے کیے مردے کے ساتھ لگا ہے مردہ زندہ ہو مردہ دھرو نہیں ربنے کی بات نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا آپ قرآن کہہ رہا ہے کونسی صورت کہہ رہی ہے صورتہ ہے مردہ زندہ ہوگی ہے اب وہ جو چچا زندہ بھائی تھا جو سب سے زیادہ شورم چاہ رہا تھا قاتل کا نام معلوم گروہ سب سے آگے ہوا ہم بھائی سامنے کے کس نے مارا ہے کجھے مردہ کرتا ہے تُو نے مارا ہے تُو نے مجھے قتل کیا تُو میرے قاتلو تُو نے مارا ہے وہ جو سب سے آگے ہو رہا تھا وہ ہی قاتل تھا وہ جو سب سے آگے ہو رہا تھا وہ ہی قاتل تھا اور معاملہ کیا تھا معاملہ شادی کا تھا وہ ایک ہی نڑکی سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے نڑکی نے کہا میں اس سے شادی کروں گا اس سے جس کو قتل کر گیا دوسرے کو غصہ آ گیا اس میں مجھے اسے مجھے اسے مجھے اس کو قتل ہی کر اور قتل کر گیا اب اگر قتل کیا چوک کر جانا اب آگیا کیوں ہوتا ہے خود آگئے ہوتا ہے قاتل کا پتہ کرو قاتل کا پتہ کرو تب پھر اللہ کے خزانے میں تو کم ہی کسی چیز کی نہیں ہے اور کیا سبق بلا کہ برائی کا انجام بھی برا اور نیکی کا انجام بھی خدا رب رحیم و کریم ہمیں اور آپ کو برائی سے بچائے اور نیکی کی توفیق اطافہ ہم آمین شاہد